گجو خان اسفزی پشتونوں لیکن بعد میں دونوں کے تعلقات خراب ہو گئے تاریخ خان جہان لوڈی کے مطابق گجو خان شیشہ سوری کی مخالفت کرتا تھا اور اپنے آپ کو شیشہ سوری کا ہمپلا سمجھتا تھا شاید یہ گجو خان کی مخالفت اور عدم تعاون ہی تھی جس کی وجہ سے شیشہ سوری نے پختونخواہ پر حکومت کرنے کی کوشش نہیں کی شیشہ سوری کو تعلیم کے فروغ میں بھی کافی دیچسپی تھی اس نے باشا بننے سے بیس سال پہلے پندرہ سو بیس اسوی میں ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا تھا جس کو شیشہی مدرسہ کہا جاتا تھا اس نے وہ مدرسہ ہریانہ میں نانول کے مقام پر بنایا تھا جو کہ اس کا جائے پیدائش تھا شیشہ سوری نے مسافروں کی سہولت کیلئے ہندوستان میں ہزاروں سرائے تعمیر کرنے کے علاوہ ایک سرائے مکہ مکرمہ میں بھی تعمیر کی تھی یہ بات ہمیں زبطتل تواریخ سے معلوم ہوتی ہے جس کو شیخ نورلک دلوی نے مغلب آشا جانگیر کے زمانے میں لکھا تھا زبطتل تواریخ کا مصنف لکھتا ہے کہ آج کل وہ سرائے پشتن فقراء کا مسکن ہے زبطتل تواریخ کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ شیشہ سوری نے وہ سرائے خاص پشتن ظاہرین کے لئے بنائی تھی شیشہ سوری کی ہر سرائے میں مسافروں اور آس پاس کے دہاتوں کے لوگوں کے علاج معالجے کے لئے ایک طبیب تائنات کیا جاتا تھا جو سرکاری خرچے پر لوگوں کا مفت علاج کرتا تھا یہ بات ہمیں افثان شہان کی مصنف سے معلوم ہوتی ہے جس کا دادا شیخ قبیر بیٹانی شیشہ سوری کی حکومت میں ایک سرکاری عودے پر فائز تھا اس سے پہلے فیروز شاہ تولک نے دلی میں ایک سپتال بنایا تھا جہاں مریضوں کا مفت علاج ہوتا تھا شیشہ سوری نے وہی کام بڑے پیمانے پر کیا اور اس سہولت کو دہی علاقوں تک پہنچا دیا شیشہ سوری ہندوستان کی تاریخ میں پہلا اور واحد حکمران ہے جس نے کانسکرپشن یعنی فوج میں جبری برتی کی مغلوں سے شکست کانے کے بعد کئی پشتونوں نے مایوس ہو کر فقیرانہ طرز زندگی اختیار کر لی شیشہ سوری نے اعلان کیا کہ جو پشتون سپائی بننے سے انکار کرے گا اس کا قتل کیا جائے گا موسیقی